بسم اللہ الرحمن الرحیم سالہ رہ ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ محترم جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب ٹرسٹی سالہ رہ ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ شہنشین بتشریف فرما موزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں میں اپنی جانب سے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو اور تمام سالہ رہ ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کو ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ باوان اگر میں اویسی سکول آف اکسلنس کی گیارویں شاہ کا سنگ بنیاد آدھ رکھا گیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھیشتی ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتی ہے اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے نائنصافی کی جاتی ہے ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد خیادت نہیں ہے اور دوسری ہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے آداد و سمار یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللیٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہے خریف 42.87 پرسنڈ مسلمان وطن عزیز میں اللیٹریٹ اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے تمام ہمارے ہندو بھائیوں میں جین بھائیوں میں عیسائی ہیں سیکھ ہیں ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے خواتین کا آتا ہے اسی لئے بہت اہم کام ہے ان تعلیم داروں کا خیام محمد میں لانا یقیناً یہ ناصرف حلق اسمبلی چندرائنگوٹا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیم داروں سے فائدہ پہنچے گا کیونکہ اگر وطن عزیز میں چودہ پرسنٹ کے خریب مسلمانوں کی آبادی ہے اور اگر اس میں سے فارٹی ٹو پائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ اگر ایلیٹ ریٹس ہیں اور سو میں سے سفتین بچے ہائیر ایڈگیشن یا علی تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرخہ پرستی کا مقابلہ کر سکیں گے کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیم اداروں کو مضبوط کیا جائے اور اکبر الدین اویسی نے جو ایک مثال خائم کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وطن عزیز میں پورے ملک میں ایسا کوئی ملے ہوگا جس نے اپنی ذاتی صرفے سے اس طرح کے تعلیم ادار خائم کیا ہوں گے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت جب الیکشن میں انتخابات محصہ لینے کا موقع آتا ہے میں تعجب کرتا ہوں خاص طور سے ہمارے حدراباد میں کہ منجلس کی مخالفت میں مخالفین اتنی دولت خرشتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کے وقت اتنی دولت کہاں سے آتا ہے اگر وہی دولت وہ عام دنوں میں کہ سکول خائم کرتے سکول کے دارے خائم کرتے سکول کو چلاتے تو سمجھ میں آتا کہ ہاں انہوں نے یہ ایک تعمیری کام کیا ہے اور وہ الیکشن لنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو اوٹ مانگنے کا کسی حد تک حق بھی پہنچتا ہے مگر پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند کی سیاست میں منلس اتحاد المسلمین نے ایک نیا سیاسی پیغام دیا اور اس کے لئے میں سلام کرتا ہوں اور خراج اقیدت پیش کرتا ہوں مروم قائد سالہ رمیلت کو جنہوں نے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا ایک سیاسی خیادت کو مضبوط کیا اور مرہوم خائد نے تعلیمی داروں کو خیم کیا کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر کسی حد تک کے ریلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مسلم جماعت ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے مگر ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرہوم خائد نے جو کام کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مندلس کی مخالفت میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا بھی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم کے میدان میں مندلس اتحاد المسلمین اور مندلس اتحاد المسلمین کرکنے سملی اکبر ادن ویسی نے کام نہیں کیا ان کی مخالفت اس بنیاد پر ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جذباتی تخاریر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ فلان جگہ پر کچھرا نہیں اٹھا وہاں پر آج بھی پانی بہرا ہے یقیناً یہ مسائل ہیں مگر مندلس اتحاد المسلمین ان تمام بلدی برخی آبر سانی کے کام تو کرنا ہے یہ تو ایک رکنے اسمبلی رکنے بلدی اور رکنے پارلیمان کی ذمہ داری ہے مگر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عوام ہم کو اوٹ ڈالتی ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور ہم کو ان عظیم عوضوں پر بٹھاتی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا اکبر الدین اویسی سالہ رمیلت ایڈوکیشنل ٹرس کو خائم کر کے کام کر رہے ہیں تو یقینا یہ بہت اہم کام ہے یہ بنیادی کام ہے اور عوام بھی اس کام کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو مندلس کی مخالفت میں کوئی بیٹھ کر اپنا ویڈیو نکال تو سکتا ہے فیس بک پر لائیو آ کر مندلس کے ذمہ داروں کو گالی دے سکتا ہے مگر اللہ اس کے دل میں اس کو اتنی توفیق نہیں دیا کہ ایک دو کمرے کا سکول بنا کر غریبوں کے لئے کچھ فائدہ پہنچا سکے تو یہ کام مندلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے یقینا ہم تمام اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے ہم تمام کوئی زمین کی غذا بننا ہے مگر دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کی ہیں آج مرہوم خائد سالار ملت ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر اللہ جب تک دنیا کو خائم رکھے گا لوگ جب کبھی بھی ہوئی اسی ہسپٹل کے سامنے سے گزریں گے تو اس کے دل اس کا زمیر اس سے کہے گا کہ ہاں یہ امارت میرے اتحاد کی ایک نشانی ہے میری ایک سیاسی خیادت کی نشانی ہے اور میرے خائد مرہوم سالہ رہ ملت کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ان غریب عوام کے لئے اس طرح کے تعلیم دارے خائم کیے اور حدیث شریف بھی ہے کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا جو علم سے زندہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے درمیان میں امام آزم ابو حنیفہ ہیں نہ امام احمد بن حنبل ہیں نہ امام شافعی ہیں نہ امام مالک ہیں نہ جام نظامیہ کے بانی یا حدراباد یا کی شما کو روشن کیا تھا اور وہ علم جو انہوں نے اس کو روشن کیا تھا جس سے اللہ نے ان کا کام لیا دنیا صبح خیامت تک ان کو یاد رکھے گی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے اور یہ آپ کی جماعت ہے آپ ہی نے اس کو مضبوط کیا اور آپ ہی کی طاخت کی بنیاد پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وطن عزیز کے کونے کونے میں منلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو منلس اتحاد المسلمین کی پرچم کو ہم بلند کر رہے ہیں اور اللہ ہم کامیابیوں سے ہم کنار بھی کر رہا ہے تو اس صاحب سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ یہ کوویٹ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے جب تک کہ ویکسین نہیں آئے گی اور ویکسین آ بھی جائے گی تو پورے ملک کی آبادی خریب 112 کورڈ کی ہے 112 کورڈ لوگوں کو اس کا انجیکشن آ بھی گیا تو 112 کورڈ سوئیں بھی تیار ہونا اور پھر 112 کورڈ لوگوں کے لئے انجیکشن رکھنے کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں خاص طور سے سالہ ریمیلت ایجوکیشنل ٹرس کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ کم سے کم دسویں جماعت کے لئے ایک آن لائن کلاسس کا آغاز کر دیں ایک آن لائن کورسس کا آغاز ہو جائے گا تو کم سے کم جو بچے اور بچیاں دسویں جماعت کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے تعلیم سے کسی حد تک محروم نہیں رہیں گی کیونکہ حکومت تو میرے خیال سے شاید ایک مہنا ادھر ادھر اسیسی کے امتحان کو آگے بڑھا سکتی ہے اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہر گھر میں سیل فون ہے اور اگر سیل فون بچوں کے حوالے کر دیا گیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کلاسس سے جو گھر میں وحیات چیزیں سیل فون پر آپ دیکھتے ہیں کم سے کم وہ بچے جو ہے ان سیل فون پر آن لائن اپنی کلاسس دیکھ کر اپنے علم کے اس میں اضافہ کر سکیں گے اور دسویں جماعت کے لیے وہ تیاری بھی کر سکیں گے یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے آن لائن کلاسس کو تیار کرنا اس کو پورا یا تو اس کا ویڈیو بننا پڑے گا یا پھر اس کا لائیو ٹیلی کاس کرنا پڑے گا مگر جب اتنا وڑا کام سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں اور میری گزارش بھی ہے کہ اس تعلق سے وہ ماہرین جو اس ماہرین سے گفتگو کریں اور اگر اس طرح کا کوئی سوفر بنا سکتے ہیں تو وہ بہت میرے خیال سے کارامت ثابت ہوگا کیونکہ ابھی اکبر ادین اویسی نے اپنی تخریر میں کہا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے سکول بند ہیں اور بہت سے بچے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جب دس اس سکول کی امارتیں جہاں پر تیار ہیں جہاں پر سکول میں سکول چل رہے ہیں تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ جسمی جماعت کے لئے بھی ہم کو اس تعلق سے سوچنا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جس سکول کی امارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ ضرور اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا کیونکہ یاد رکھئے جس انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے جس انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اور یہی بات کو یاد رکھئے کہ نیتوں کو اچھا رکھئے اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے نیت میں یہ ہے کہ میں اتحاد کو کمزور کروں گا نیت اور سونچ میں اخلاص نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کسی ایک کھڑی عمارت کو جو ایک اتحاد کی عمارت ہے جس کو لوگوں نے اپنے آنسوں سے مضبوط کیا اس کو کیسے اس صاحب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا انتخابات میں اور اللہ نے ہم غیب سے کامیابی دی جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منلس اتحاد المسلمین کیا ایک امیلہ ہے منلس کا کیا ہوگا مگر اللہ صالح رہ ملت کی خبر کو نور سے بھر دے ہمارے خائد ہمیشہ ہم کو سکھاتے رہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اپنی نیت میں خلاص رکھو اور محنت کرو اور اللہ کی ذات پر توقع کرو یاد رکھئے جو اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور دوستو اور مزرگو یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے جناب اکبر الدین ویسی صاحب کی صحت کیلئے دعا کریے یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے بحیثیت ایک بھائی کے میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہوا صحت ان کا صحت نہیں دیتی بس انسان کی ایک زد ہے اور ایک عظم ہے اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین ویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کے حوصلے کو ان کے جذبے کو ان کے خلاص کو اور ان کے جو خواب ہیں نہ صرف چندرائن گھٹا کی عوام کے لیے بلکہ ان کے جو خواب ہیں خوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارک بات دیتا ہوں کی دولت سے نواز دے اللہ ان کو آفیت عطا فرمائے اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیم دارے نہ صرف چندرائن گھٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حدراباد تلنگانہ بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھیچ رہی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اسی لیے یاد رکھئے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے جس دن آپ علم حاصل کر لوگے آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائی آپ جانتے ہیں کے معاشرہ کتنا برا ہے کتنا گند ہے کس طریقے سے جہز کی لانت کی وجہ سے آج گھروں میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائی آپ بچیوں کو خابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشان ہو جائے گا کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے خوب خابل بنائیے اور مندلس کی نمائندگی پر سالار ملدت کی اور فخر ملدت علیہ رحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں چار پرسن ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو بی سی ای کے نام سے ہے تو اگر ہم باروین جماعت تک اچھا پڑھا لیتی ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا اب انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین OEC کی تخریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدی آ کے ہمارا تو جاری ہے بیہار سے شروع ہاتھ اب چلے گا سلسلہ چندرائنگو ٹائم میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ بہت بولنا ہے بہت بولنا ہے اور بولیں گے انشاءاللہ ہوتا بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہہر مندلس والے ہیں یعنی ان کے جملے میں بھی کہہر مندلس ہیں تو میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ مندلس آپ کے درمیان میں ہے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی جو لوگ مسئیبت کے وقت نظر نہیں آئے اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے آئیں گے آنے دیجئے یہ عوام طے کرے گی بیہار میں بھی بہت پکارے بہت پکارے بہت بولے بہت بولے اتنا بولے اتنا بولے بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں یہ کاٹتے ہیں فلا کاٹتے ہیں اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا اور دیکھئے وہاں بر بھی ہمارا اخلاص تھا ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نئی شیروانی سے نہیں بات کریں سب سے بات کریں تو ہم نے کہا بھائی آپ نہیں بات کریں گے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نماز دیا اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا اور جس کو وسط اور طاقت کامزن ہے ان کی زندگی ہمارے لئے ایک مشال راہ ہے ان کی زندگی اور مرہوم خائد کے ساتھ جو جتنے مرہوم خائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے آپ ان تعلیم اداروں میں اس کی مدد کر اور منلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ تاکی اتحاد کو اور مضبوط کر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ